ست سالہ جشن پوشے جنہوں نے پروگرام دیکھا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف کیا یہودی آگئے تھے حرم شریف میں کون تھے جن کا قتل عام کیا وہ سب سنیت مسجد نبوی کے امام کو مسلح پر تلوار سے زبا کیا اور صرف دو سو دو سو حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا میں سن ستتر میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا زیعودین سا مدنی رحمت اللہ لے کہ یہاں چالیس دن رہا معاملہ سنتا رہا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دو سو آدمی انہیں حملہ کیا تھا مدینہ شریف اور وہ اتنے پکے دیندار سننی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتیارہ ڈال دی اور یہ کہہ کر ہتیارہ ڈال دیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفع نہیں کیا یہی حال مکہ کا ہوا اور انہیں حکومت لیں لوگ سب بھول جاتے ہیں ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے یہ بات ہے انیس سو پچیس کے بعد کی انتیس تک اور تیس تک ان کا آپریشن مکمل ہوا جنت البقی پر بلوزر چلا ہے گیتی اور پھاورے سے جنت تل بقی کے شاندار مزارہ اکھیڑ کر پھیکا اہلِ بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھیکے سب سے شاندار مزار جنت تل بقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنو قط اس کے ایڈ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمیں بوس کیا یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیئے اور اس وقت کے نجدی کہتے تھے کہ یہ گمبد خضراء جو ہے یہ سنم اکبر ہے سب سے بڑا بھت یہ مازاللہ گمبد خضراء کو سب سے بڑا بھت تصور کرتے تھے لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے جب انہوں نے جنت تل بقی جنت مالا اٹھایا تو یہ اُس زمانی کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر علام عبد الحمید بدائیونی علام عبد العلی صدیقی ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا آج سے کوئی تیس سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لئے آیا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جیسے پاکستان میں ہندوستان انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے بادا کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے یہ حضرت امام حسن کا ہے یہ اسی وفت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا حضرت خدیجت القبرہ جنت مالان بہت شاندار بنا ہوا تھا کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت بقی جنت مالک اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تہتے کیا کعبے پر قبضہ کیا مدینہ شریف پر قبضہ کیا اب ہیں لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس لئے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتاں ہم اہل سنت و جماعت کو مشرق سمجھ دیں اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرق سمجھ دیں